بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام تحریک لبیک پاکستان کو کل ادم قرار دیے جانے کا مسئلہ اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پوری کی پوری سچویشن اس وقت کنٹرول میں بالکل بھی نہیں ہے اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا ہے ایک جانے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے رات گئے ایک اعلان کیا ایک ویڈیو پیغام دیا کہ تحریک لبیک نے تمام تر جرگوال جو پولیس افسران ہے انہیں رہا کر دیا ہے انہیں چھوڑ دیا ہے اور مذاکرات کا پہلا دور ہو چکا ہے آگے مزید مذاکرات ہو رہے ہیں اور ابھی بھی اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں ان کے متعلق بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اپ ڈیٹ ہے لیکن جو سب سے بڑی اور تشویشناک پیشرف سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جو ہیں ان کی لال حویلی جو کہ راولپنڈی میں ہے اس کا گھراؤ کیا گیا ہے وہاں پر اس وقت حالات کشیدہ ہیں اور اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں شیخ رشید صاحب اس وقت کہاں ہیں وہاں پر کیا ماحول بن چکا ہے اور کس طرح سے یہ ساری کی ساری صورتحال اب تحریک لبیک پاکستان کے ہاتھ سے بھی نکل چکی ہے کیونکہ مفتی منیم الرحمن کا بھی اس میں شامل ہونے کا اعلان پھر مولانا فضل الرحمن اور دیگر تاجر برادری اور تحریک انصاف کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ تحریک لبیک کو کل ادم قرار دیے جانے کا جو فیصلہ ہے حکومت وقت کا اس پر نظر سامی کی جائے یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس کے اندر مذاکرات کی جو اپنیٹس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس وقت معاملہ ہے کیا ماجرہ ہے کیا اور عمران خان اچانک قوم سے خطاب کیوں یہ ان کے ذہن میں آیا یہ معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے عمران خان نے قوم سے خطاب کا فیصلہ کیوں کیا ہنگامی یہ بھی آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اپنیٹ ہے وہ فرانس کے حوالے سے ہے اور ایک بہت بڑی قرارداد جو ہے وہ قومی ساملی میں پیش کی جا سکتی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تھاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ بھی برقرار رہ سکے اور ملکی اور بین الاقبامی خبروں سے میں اور میری ٹیم آپ سے بزراب کو آگاہ رکھ سکے ناظرین اکرام اس وقت معاملہ جو ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہو چکا ہے کل یتیم خانہ چوک کے اندر جو کچھ ہوا انفورچونیٹ ایونٹ تھا تحریک لبیک کے کارکنان کو اگر کچھ ہو یا پھر پولیس کے جبانوں کو کچھ ہو وہ سب ہمارے ہی دھرتی کے بچے ہیں دھرتی کے باسی ہیں اور اس دھرتی کی ماہوں کے بیٹے ہیں تو اس پر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ غفگین بھی ہوتی ہے پاکستانی قوم کے جو دل ہیں وہ روتے بھی ہیں اور جو کچھ بھی ہو رہے وہ بڑا ہی بہت ہی انفورچونیٹ ہے اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر کل حکومت پاکستان نے رات کو رات گئے جو مذاکرات ہیں وہ جب کامیاب ہوئے اور اس کے بعد پہلا دور کامیاب ہوا پولیس کے جو جو جوان ہیں ڈی ایس پی ہیں انہیں چھوڑا تحریک لبیک نے اس کے بعد ابھی مزید جو مذاکرات ہیں میں وہ بھی آپ کو بتا دوں وہ جاری ہیں اور صاحب زادہ حامد رزا جو ہیں یہ آج کوٹ لکپن جیل میں ساد رزوی سے ملاقات جو ہے ان کی اس وقت جا تو جاری ہے یا پھر کچھ ہی دیر میں ہو جائے گی ملاقات میں تصادم کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے بات چیت ہوگی تفصیلات کے مطابق کلدہ مذہبی تنظیم اور حکومت کے درمیان اس وقت مذاکرات بلکل زور و شور سے جاری ہیں ملاقات جو ہے وہ ہو جانی ہے اور اس کے اندر صاحب زادہ حامد رزا جو ہیں وہ وفت کے ہمراہ کوٹ لکپن جیل جائیں گے ملاقات میں تصادم کی صورتحال معمول پر لائی جائے گی اور کلدہ تنظیم کے دھرنے کے معاملے پر ملی یقجیتی کاؤنسل جو ہے اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے اور اس وقت جاری ہے اور ملی یقجیتی کاؤنسل کے اجلاس کی صدارت صاحب زادہ عبدالخیر زبیر جو ہیں وہ کر رہے ہیں اجلاس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق لیاقت ملوچ علامہ عارف وادی اور دیگر شریک ہیں اجلاس کے اختتام پر ملی یقجیتی کاؤنسل کے آئندہ ایک علاہ عمل جو ہے اس پر باقعدہ طور پر اعلان کیا جائے گا اب ناظرین کرام یہ جو پوری کی پوری صورتحال بن چکی ہے اس میں چونکہ اب اپوزیشن جماعتیں شامل ہو چکی ہے اس میں مبتی منیب الرحمان جو کہ چیرمن رویتہ الال کمیٹی تھے اب وہ ظاہری باتیں نہیں ہیں تو انہوں نے احتجاج بھی اور اس میں ظاہری باتیں دھرنے کی سیاست میں آنے کا بھی اعلان کی ہے اور تاجر برادری نے بھی پوری من طور پر پورے ملک میں شیٹر ڈاؤن ہٹ بال کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر شیخ رشید احمد جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ ان کی سٹیٹمنٹس بڑی اہم ہیں اور انہوں نے آج قومی سمبلی کے اندر بھی باقاعدہ طور پر ناظر کرام انہوں نے ایک خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیویلپ کر لیں گے لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے اس وقت کی شیخ رشید صاحب کی میں اللہ علیہ ویلی کی بھی معاملات آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ قومی سمبلی میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق قرارداد آج پیش کیے جانے کا امکان ہے مشاورت کے لئے سپیکر قومی سمبلی جو ہیں انہوں نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور کیسر جو ہیں انہوں نے بزنس ہاؤس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں شرکت کے لئے تمام پارلیمانی رہنماوں کو مدعو کیا گیا ہے اجلاس میں ناموس رسالت سے متعلق قرارداد لانے پر مشاورت ہوگی جس کے بعد قرارداد آج قومی سمبلی میں پیش کیے جانے کا امکان ہے دو روز قبل وزیراعظم نے اپنے پیغام میں یہ بات بڑی واضح کر دی تھی کہ ناموس رسالت پر مسلمان جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتے عالمی دنیا اس کے اوپر بات کرے اور اب حکومت جو ہے اس نے نہ صرف یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرارداد لائیں گے بلکہ اس سے بھی میں آپ کو ایک بڑی خبر دے دوں انسائیڈ حکومت انٹرنیشنل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین ہے اسے علوکاسٹ کی طرز کے اوپر ایک جرم بنایا جائے جس کیونکہ اگر علوکاسٹ کے انکار سے لوگوں کی دل ازاری ہوتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علمین اور آقا دو جہان جو ہیں ان کی جو توہین جب کی جاتی ہے تو اس سے بھی ایک اشاریہ تین عرب مسلمان جو ہیں ان کی دل ازاری ہوتی تو یہ حکومت کی طرف سے ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا اب ناظرین اکراب میں آپ کو جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہیں ان کا قوم سے ایک تاریخی خطاب اور پوری قوم کو اعتماد میں لینے اور کچھ اہم اناؤسمنٹ جو ہیں وہ بھی کچھ ہی دیر کے اندر متوقع ہیں ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت تک یہ خطاب ہو چکا ہو خطاب کے مندرجات میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو پوری قوم قوم کو پرامن رہنے کا کہا جائے گا کیونکہ میری کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے اور سیکنڈلی مزید اس میں کچھ باتیں کہی جائیں گی کہ یہ جو پوری صورتحال ہے حکومت کا کیا موقف ہے کس طرح سے چیزیں اسکلیٹ ہوئیں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر اور پاکستان جو ہیں وہ پوری قوم کو اعتماد میں لینے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ ناموس رسالت کے اوپر حکومت کے اپنے جو اقدامات ہیں وہ بتائیں گے کہ کس طرح سے عمران خان ناموس رسالت کے اوپر بولنے والے اس وقت واحد لیڈر ہیں یا پھر ان کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس وقت تیب اردوان اور عمران خان کے علاوہ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرتا تو یہ سارے مدرجات چیدہ چیدہ ہونے جا رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے رات کو ایک ویڈیو بیان جانی کیا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی مصبت پیش رفت جو ہے اس سے آگاہ کیا کہ تحریک اللہ بیک کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں جن پولیس الکاروں کو یرغمال بنایا تھا انہیں چھوڑ دیا گیا ہے اور ٹی ایل پی سے مذاکرات کا پہلا دور ہو چکا مذاکرات کا دوسرا دور بھی آج صبح ہوگا اور یرغمال گیارہ پولیس الکار چھوڑ دیئے ہیں پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا اور ٹی ایل پی کے لوگ جو ہیں وہ مسجد رحمت اللہ علمین کے اندر چلے گئے ہیں باہر اس وقت مرکز کے موجود نہیں ہے پولیس بھی پیچھے ہٹ گئی ہے میٹنگ جو ہے وہ کامیابی سے امکنار ہوئی اور اب لیکن ناظرین اکرام اگر یہ سب کچھ اتنا افہام و تفہیم سے چل رہا ہے یہ میٹنگ اتنی افہام و تفہیم سے چل رہی ہے تو شیخ رشید کی لال اویلی کا گھراؤں اب اس کے اندر دو تین چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں کیونکہ اب یہ اعتجاج جو ہے اس کے اندر دیگر فریقین بھی شامل ہو رہے ہیں مفتی منیب الرحمان جو ہیں انہوں نے اعلان کی اہم پر امن اس کے اندر شمولیت اختیار کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے میں انتظار کر رہا تھا مولانا صاحب کب شامل ہو اپنے سارے اختلافات بھول کر فرقوں کے اختلافات بھول کر حکومت کے خلاف اور اب ایک اور چیز میں آپ کو بتا ہوں تحریک لبیک کا جو اصل مقصد ابھی تک ابھی تک جس ٹائم تک ہم بول رہے ہیں تحریک لبیک کا مقصد فرانس مخالف ہے لیکن ان کے ساتھ ان کی اظہار اجیتی میں جتنے اناثر مل رہے ہیں ان کا مقصد اس وقت حکومت مخالف اور عمران حکومت گرانا ہے تو اس ساری صورتحال میں جو اپرچینسٹ ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھنی ہوگی کیونکہ مسئلہ جو ہے وہ ناموس رسالت کا ہے مین اوبجیکٹیو وہ ہے حکومت گرانے سے فرانس جو ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ فرانس جو ہے اس میں خوشیں ہی منائی جائیں گی کہ آپ کے ہاں پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جسے آپ نے سمجھنا ہے لیکن اب اس سارے کے سارے جو مذاکرات کے عمل کو ثبوتاج کرنے کے لئے راولپنڈی میں حالات اس وقت ناظرین اکرام باقادت اور پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کشیدہ ہیں ہمارے کچھ صافی دوست وہاں پر فیلڈ میں موجود ہیں جن سے میری بات ہوئی اور جو باتیں وہ میڈیا پر آ کر نہیں کھل کر بتا پا رہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کل ادم تحریک لبیک پاکستان کی جو کارکنان ہیں انہوں نے لال حویلی جو ہے اس کا گھراؤ کر لیا ہے اور اس کے سینکڑوں مشتعل کارکنان لال حویلی کے باہر پانچے انہوں نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے خلاف سخت نارے بازی کی اور لال حویلی کا گھراؤ کیا کل ادم تحریک لبیک کے مشتعل کارکنان کی جانب سے شیخ رشید کی رہائشگاہ کا گھراؤ کی ارطلاع ملنے پر پولیس اور رینجرز کی جو بھاری نفری ہے وہ بھی لال حویلی پہنچ گئی ہے اور انہوں نے حفاظتی اقدامات کرنا باقادہ طور پر شروع کر دیئے اس موقع پر پولیس اور رینجرز کے عالی حکام میں مشتعل مظاہرین سے مذاکرات کیے اور یہ ساری کی ساری صورتحال وہاں پر اس وقت بھی کشیدہ ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں انہوں نے آج باقاعدہ طور پر امن و امان کی ایک کمیٹی کے اندر شرکت بھی کی اس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ سب کچھ وزیر آزم کو ہم نے بریف کر دیا ہے وزیر آزم کا قوم ہم سے خطاب بھی ہے چیزیں انڈر کنٹرول ہیں تو اس وقت جو وزیر داخلہ ہیں لکی لی لکی لی وہ اپنی لال حویلی میں موجود نہیں ہے وہ راول پھنڈی کے اندر بھی موجود نہیں ہے کیونکہ وہ آج قومی اسیمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے اور پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگز بھی ہیں تو وہ اسلام آباد میں سیکرٹیریٹ کا اور قومی اسیمبلی کا یعنی کی جو ریڈ زون ہے وہی پر موجود ہیں تو ایک تو یہ ایک انفارچونٹ ایونٹ سے آج بچت کے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ شیخ رشید احمد صاحب اپنی جو آبائی رہائش گئے کیونکہ وہ بازار کے اندر ہے لال حویلی اور وہاں پر پہنچنا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے وہاں پر وہ ایک عبامی سٹائل میں ہی پہنچتے ہوتے ہیں تو اس وقت حالات کشید ہیں تو وہ بھی ابھی سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے شیخ رشید صاحب کا وہاں پر جانا لیکن حالات جو ہیں انہیں کنٹرول میں ہونا ہوگا اور چیزیں جو ہیں وہ افہام و تفہیم سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مذاکرات چلائے جا رہے ہیں لیکن اس ساری کی ساری صورتحال میں جو اس صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سیاسی ان پر بھی نظر رکھنی ہوگی چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اسی طرح آپ کا میرا ساتھ برقرار رہ سکے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت رکھے اللہ تعالیٰ پاکستان زندہ بات